السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنا عمرہ ایکسپیرینس شیئر کریں اپنا جرنی ہمارے ساتھ شیئر کریں تو مقصد یہی ہے کہ لوگوں کے لیے عمرہ کے لیے موٹیویٹ کیا جائے اور میرا جرنی شاید آپ کی نیکیوں میں اضافے کا باعث بنے آپ کے لیے لرننگ کا باعث بنے میرے جیسے انسان کے لیے عمرہ is very important میں جس سوسائٹی میں رہتی ہوں یا آج کل تو all the societies are like that you name the country اور ہر ملک میں یہی حساب ہے کہ there are a lot of temptations a lot of distractions and materialism everywhere آپ کا وہاں سے نکل کے آنا اپنے آپ کو boost کرنا ایمانی طور پہ روحانی طور پہ that's very important آپ نماز بھی پڑھتے ہوں پانچ وقت آپ دین کے کام بھی کر رہے ہوں کچھ نہ کچھ ساتھ میں آپ کی لرننگ بھی ہو حدیث سے قرآن سے پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایمان پہ دھول پڑ گئی اور fade ہوتا جا رہا ہے so الحمدللہ this journey was very important very necessary for me and I always learn from it and I try to make my level best the first topic is trend fortunately fortunately today you see a lot of trend in Umrah اتنے سارے لوگوں کو آپ وہاں دیکھتے ہیں it's overly crowded these days آج سے 10-12 سال پہلے ایسا نہیں تھا بھوت کم لوگ امرا پہ جاتے تھے what I feel that COVID-19 is the boost up in this trend COVID-19 was the major reason for people to invite to Umrah basically it was a wake-up call for all of us and now people think that this is the journey as well and when they when they try to make a list of their countries in which they want to visit they add the Umrah as well which is very good الحمدللہ تو پھر زیادہ لوگ ہوں گے تو ظاہر آپ کا جرنی بھی اچھا رہے گا آپ بھی جانا چاہیں گے وہاں پہ اور motivation بھی زیادہ ہوگی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی calamity send کرتے ہیں تو مقصد ان کا یہ ہی ہوتا ہے that they give you a wake-up call through it کہ آپ جاگ جائیں you wake up and you turn to اللہ سبحانہ و تعالی before you return back to him مقصد ان کا یہ ہی ہوتا ہے کہ لوگ جاگ جائیں اور اللہ تعالیٰ کو پہچانیں اللہ تعالیٰ کو acknowledge کریں جانا تو ہم سب نے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے لیکن اس سے پہلے اگر ہم یہ acknowledge کر لیں کہ اللہ کے پاس ہی جانے تو اللہ کے لئے کچھ کرنا ضروری ہے آپ کو اگر اللہ تعالیٰ کے گھر جانے کا موقع مل رہے ہیں then you feel yourself a lucky person you consider yourself a lucky person ہر کوئی نہیں جا سکتا people have financial problems physical problems لوگوں کے بہت سے مسائل ہوتے ہیں آپ اگر financially stable بھی ہیں تو کوئی اور مسئلہ ہوگا کوئی اور barrier آپ کے آڑے آ رہا ہوگا اور آپ کے لئے عمرہ کے لئے جانا مشکل ہوگا یا حج کے لئے سو حج تو فرض ہے اسے بھی ادا کرنا چاہیے but اس سوسائٹی میں جس طرح کے روح جانات ہو گئے ہیں اس میں عمرہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے کم سے کم سال میں ایک دفعہ ضرور ہونا چاہیے اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے then the first thing you need to do is that make your intentions clear آپ کیوں جا رہے ہیں اس لئے نہیں جا رہے کہ کیونکہ بہت سے لوگ جا رہے ہیں آج کل تو میرا بھی دل ہے میں بھی جاؤں ایک سیر ہو جائے گی شاپنگ ہو جائے گی کھانا پینا ہو جائے گا فیملی کے ساتھ you know time to spend کرنا ہوتا ہے نہیں یہ آپ کی intention نہیں ہونی چاہیے secondly یہ intention بھی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ میری فیملی جا رہی ہے تو انہوں نے میرا بھی ویزا لگوا دیئے تو آپ جانا تو پڑے گا نہیں intentions آپ کی یہ ہوں کہ آپ اپنی نیکیوں میں اضافہ کر سکیں آپ اللہ کو راضی کر سکیں اور وہاں پہ آپ اپنے لئے اللہ سے معفرت مانگ سکیں یہ آپ ضرور سوچیں کہ عمرہ کا ثواب کتنا زیادہ ہے سبحان اللہ ثواب کے دیر لگے ہیں کوئی لینے والا ہو سہی لوگ جا کے بھی ثواب نہیں لے پاتے اس قدر آج کل مشکل ہو گیا اپنی نیکیوں کو سنبھال کے رکھنا اپنی intentions clear رکھنا آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ 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 سلم نے فرمایا کہ میری مسجد مسجد نبی صلی اللہ علیہ 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 سلم میں جو نماز ادا کرے گا اسے ایک ہزار نمازوں کا ثواب ملے گا ایک نماز کا ایک ہزار نمازوں کے برابر ثواب اور جو کوئی حرم بیت اللہ میں نماز ادا کرے گا اسے ایک نماز کا ایک لاکھ نمازوں کے برابر ثواب ملے گا تو آپ دیکھیں کس قدر ثواب زیادہ ہے تو یہ حیال رکھیں کہ آپ کی ایک نماز بھی اگر قبول ہو جاتی ہے الحرم میں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے چون سال وہ نماز ادا کی چون پچپن سال آپ وہ نماز ادا کرتے رہے لوگ قضائے عمری ادا کرتے ہیں قضائے عمری کا کوئی کونسپٹ نہیں ہے نہ حدیث میں نہ قرآن میں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کمپنسیٹ کریں ان نمازوں کو جو آپ ادا نہیں کر پائے آپ آپ سال سال آپ کا کوئی مسئلہ تھا یا آپ پتا نہیں تھا اس آپ عمرے پہ جائیں اور ہر ایک نماز کو شعوری طور پہ ادا کریں ہم نے سلا کو ڈسکس کیا کس طرح سے ریوارڈ ملتا ہے سلا اور ریوارڈ ابھی ایکسیپشن ایکسیپشن کیا ہے کہ آپ کی نماز نماز نبوی کے مطابق ہو اس میں آپ نے کیا فرمایا ایسے نماز ادا کرو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہم نے دیکھا نہیں دیکھا تو پھر ہم جیسے مرضی نماز ادا کرتے رہیں نہیں ہمارے پاس حدیث تو موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو موجود ہے حدیث اوثنٹک ہمارے پاس موجود ہیں ہم اپنی نمازوں کی تسخی کیوں نہیں کرتے ہم یہ جاننے کی کوشش کیوں نہیں کرتے کہ عمرہ جس طرح سے ہم لوگ ادا کرتے ہیں وہ ویسے ہی ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ علیہ نے نے ہمیں ادا کرنا سکھایا لیکن کیا ہماری نمازیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 سلم کے مطابق ہیں آج ہماری لیند نمازوں کی ہماری کوالیٹی وہ تو نہیں رہی لیکن ہم اپنے ایکشنز اور ہم اپنے پیٹرن تو درست کر سکتے ہیں ہم انہیں ویسے بنا سکتے ہیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ 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 بنائے آج دیکھیں انفرچونیٹلی لوگ پچاس پچاس سال سے نماز ادا کر رہے ہیں بٹ دے آر سٹل ان اویر اف تر رائٹ وی اف سلا اس قدر نماز کو جو ہے وہ غلط طریقے سے ادا کیا جاتا ہے یہ سوچنے کی کوشش نہیں کی جاتی کہ اس میں کوئی کریکشن شاید چاہیے ہو شاید ہم غلط کر رہے ہوں پتہ نہیں ہماری نماز نماز نبوی کے مطابق بھی ہے کہ نہیں یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی نمازوں کو درست کر کے وہاں پہ جائیں آپ یہ سوچ کے جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ 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 سواب وہاں ملنے والے تو اگر نماز درست نہیں ہوگی تو کیا ہمارا عمرہ درست ہو پائے گا تواف کے بعد بھی دو نوافل ہیں پھر سائی ہوتی ہے اور بعد میں تو نمازوں کا ہی ہم نے حیال رکھنا ہوتا ہے اور اگر نماز بھی ہمارے درست نہ ہوئی تو سیڈلی we لیکن ان کی نماز اتنی قابل رحم تھی کہ میں بتا نہیں سکتی آپ نے وہاں جا کے بھی نماز سئی سے ادا کرنا نہ سیکھی تو کیا سیکھا کیا سیکھ کے آپ کیا لے کے وہاں سے واپس آئے اب یہ کیوں نہیں سوچتے کہ مکہ اور مدینہ نبی کے شہر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور اگر ہم وہاں پہ اپنی نماز نہ سیکھ پائے جو نماز وہاں پہ ہمیں پڑھائی جاتی ہے اگر اس پہ ہم نے غور نہ کیا تو ہم نے کیا کیا یعنی جو نماز ہمیں وہاں پہ پڑھائی جاتی ہے وہ وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی وہاں پہ جس طرح سے آپ نے وہاں پہ صلاح کو پرفارم کرنا سکھایا نمازیں وہاں پہ ایسے ہی ادا کی جاتی آپ کس قسم کے لوگوں سے وہاں پہ ملتے ہیں ہر سوسائیٹی کے لوگ آئے ہوتے الحمدللہ میں نے اپنے پاکستانی کمیونٹی کے لوگ کافی وہاں پہ دیکھے عمرہ پرفارم کرتے ہوئے اس کے علاوہ آپ جو سوسائیٹی ہمہ تنگوش ہر طرف دیکھتے ہیں وہ ہے انڈونیشین اینڈ ملیشین آپ یہ لوگ بہت زیادہ وہاں پہ دیکھیں گے ان کے عبادی بلکل زیادہ ہے ہم سے لیکن اس کے علاوہ آپ ان میں یہ ٹرینڈ بہت دیکھتے ہیں عمرہ یہ لوگ لاکھوں کی دادات میں وہاں پہ موجود ہوتے ہیں اور اتنے انرجیٹک ہوتے ہیں ماشاءاللہ کوئی ان میں بڑا انسان بھی ویلچیر پہ نہیں ہوتا ہر کسی کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ چل کے عمرہ ادا کرے چل کے تواف کرے سائی کرے خود کم لوگ ان میں سے آپ ویلچیر پہ دیکھیں گے سبحان اللہ ایک تو اپنی صحت کا حیال رکھتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ انرجیٹک لوگ ہیں یہ جفاکش لوگ ہیں محنت کرتے ہیں اور وہاں پہ اگر آپ کسی سے بات کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگوں نے پچاس پچاس عمرے ادا کیے ہوتے ایک عورت سے میں نے بات کی انہوں نے ایٹی فائیو عمراز ادا کیے ہوئے تھے کچھ لوگوں نے سو سے زیادہ کیے ہوتے ہیں سبحان اللہ یہ اس لیے ہے کہ ان میں عمرے کا روح جان بہت زیادہ ہے اور وہ جب سیونگز کرتے ہیں ان کی گول یہی ہوتی ہے کہ ہم عمرے کے لئے سیونگ کریں بس سال میں ایک دو دفعہ اللہ کو راضی کر کے آئیں یہ جو ایمان پہ دول جم گئی ہے اس کو ہٹائیں اپنی ایمانی قوت کو تازہ کر کے آئیں اپنے آپ کو روحانیت میں تھوڑا آگے بنائیں تو یہ ہے کہ الحمدللہ یہ لوگ جو ہیں بہت زیادہ ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں وہاں پہ اچھے سے بات بھی کریں گے اچھے سے آپ کو اڈریس کریں گے سمائل کے ساتھ ان میں آپ غصہ نہیں دیکھیں گے غصے میں ان میں غصہ بہت کم ہوتا ہے سمائل کے ساتھ اڈریس کریں گے آپ کو اچھے سے ملیں گے اور یہ بات کہ یونٹی ان میں بہت زیادہ ہوتی ہے اس قدر یونائٹڈ لوگ ہیں یہ سبحان اللہ کہ گروپس میں آئیں گے ہر جگہ پہ گروپس میں جائیں گے جہاں پہ بھی انہوں نے جانا ہے آپ ان کو بہت کم دیکھیں گے کہ یہ ہماری طرح آبائیز شاپنگ کا انتظام رکھیں گے ناشتہ اور پھر لنچ اور ڈینر سب کچھ اپنے ہوتیل میں ہی رکھیں گے عبادت پہ فوکس کریں گے ہر نماز میں آگے آگے ہوں گے دیڑھ دو گھنٹے ایک نماز کو رہتے ہوں گے تو یہ پونچے ہوں گے وہاں پہ قرآن پڑھ رہے ہیں ایک دفعہ میں فجر سے کچھ پہلے چلی گئی تحجد کے ٹائم پہ تو میں نے دیکھا کہ یہ لوگ پیش پیش تھے انڈونیشن اور ملیشن آپ فرق نہیں کر سکتے شکلیں سب کی ایک جیسی ہیں تو یہ لوگ پہلے ہی وہاں پہ گھنٹہ دو گھنٹے پہلے ہی جا کے کچھ قرآن پڑھ رہے ہیں کچھ تحجد پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ یونٹی کی مثالیں ان میں ملتی ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں وہ اس قدر یونائٹڈ ہوتے ہیں گروپس کی صورت میں آتے ہیں ایک دوسرے کا حیال رکھتے ہیں اپنی کمیونٹی کے کسی انسان کے ساتھ کسی فرد کے ساتھ ایسے بات کریں گے جیسے کتنے سالوں سے اسے جانتے ہیں اس قدر ایک دوسرے کا حیال رکھنے والے لوگ ہیں پھر یہ لوگ جو ہیں ان میں فرقہ بندی نہیں ہوتی ہماری طرح انفورچنٹلی فورچنٹلی اور انفورچنٹلی کیونکہ ہمارے لئے تو یہ انفورچنٹ بات ہے اور یہ فرقہ بندی کو فروغ نہیں دیتے زیادہ تر یہ لوگ شافی ہوتے ہیں قرآن اور حدیث کے ماننے والے اور یہ اپنی کالونیز میں مساجد بناتے ہیں چھوٹی چھوٹی مساجد ایک ایریا کی چھوٹی سی مسجد ہو گئی پھر دوسری کالونی میں ایک دوسری چھوٹی سی مسجد ایسے ان کی مساجد ہوتی جن میں یہ ہزاروں کی تعداد میں کٹھے ہوتے ہیں ان کی عورتیں بھی اور مرد بھی اور وہاں پہ نماز ادا کرتے ہیں سبحان اللہ ہمارے ملک میں یہ بہت کم ہے کہ بڑی مساجد جو ہیں ان میں لوگ کٹھے ہوں بہت کم ہے یہ یعنی یہ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ ہفتے میں ایک دفعہ ہمیں سب کو اکٹھے ہونا چاہیے اور جمعہ کم سے کم اکٹھے ادا کرنا چاہیے جمعہ کا مقصد ہی یہی ہے میں نے تو ان سے یہ سیکھا کہ جمعہ کا مقصد کیا ہے اکٹھے ہونا سب کا باقی نمازوں میں ہو سکتے آپ فجر کی نماز مسجد میں ادا کرنے لیکن یونٹی کیا ہے کہ آپ ہفتے میں ایک دفعہ ضرور اکٹھے ہوں اکٹھے جمعہ کی نماز کم سے کا مدہ کریں سبحان اللہ پھر ہمارا پوائنٹ ہے جنازہ جنازے کے حوالے سے میں کہوں گی کہ ہر فرض نماز کے ساتھ جنازہ ہوتے انہوں نے اس طرح سے اس پیٹرن کو سیٹ کیا ہوا ہے کہ جنازہ کے لئے آپ کوئی لگ سے نہیں آنا پڑتا فرض نماز ہوئی اس سے دو تین منٹ کے بعد ڈیڈ باڈی کو لاکے امام کے آگے رکھا جاتا ہے اور پھر امام جو ہیں وہ ساتھ میں جنازہ پڑھا دیتے ہیں آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کی حدیث ہے جنازے کا بہت زیادہ ثواب ہے ایک جنازہ ادا کرنے والا جو انسان ہے کہ اہد پہاڑ کے جتنا اہد پہاڑ کیا آپ نے دیکھ ہے کبھی اس قدر لمبا اور چوڑا پہاڑ ہے کہ کتنی دیر تک گاڑی وہاں سے گزرتی رہتی ہے اور پہاڑ ہتم نہیں ہوتا تو سبحان اللہ جو جنازہ ادا کرے جنازے کی نماز ادا کرے اس کے لیے ایک قرات ثواب ہے ایک پہاڑ کے برابر اہد پہاڑ کے برابر اور جو جنازے کے ساتھ جائے انتظامات کرے قبر میں اتارے ڈیڈ باڈی کو اس کے لیے دو قرات ثواب تو یہ آپ ذین میں رکھیں کہ جنازہ کی دعا وغیرہ یاد کر کے آئیں آپ کو یہ پتہ ہو جنازہ کیسے پرفارم ہوتا ہے تو آپ ہر نماز کے ساتھ جنازہ بھی ادا کریں ٹھیک ہے then we will discuss the i don't know what number it is but the topic is tranquility peace اللہ کے گھر میں اتنا سکون ہے اتنی سکینت ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی اللہ کے گھر آپ جائیں اور آپ کو سکون میسر نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا اس قدر آپ کا ایمان تازہ ہوتا ہے اور آپ کا دل جو ہے وہ اتنی سکون و ایمان کی کیفیت میں ڈوبا ہوتا ہے کہ آپ سب بھول جاتے ہیں دنیا کے تمام غم آپ بھول جاتے ہیں بہت سے لوگ اپنے ڈپریشن کو کیور کرنے آتے ہیں وہاں پہ اپنی انگزائیٹی سے نکلنے کے لئے بہت سے لوگ عمرہ کا روخ کرتے ہیں اور یہ ہونا چاہیے اللہ کیا فرماتے ہیں اللہ چیز پہ کام کر رہی ہے کہ لوگوں کو سکون ملے انٹی ڈپریزنٹ میڈیکیشن تیار کی جار رہی ہیں تاکہ لوگوں کو سکون ملے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ انگزائیٹی بہت بڑھ گئی ہے لیکن اس نیچرل ریمیڈی کی طرف کوئی آتا ہی نہیں اللہ کے ذکر کی طرف کوئی آتا ہی نہیں لیکن قرآن سے ہمارا یقین اٹھ گئے اللہ کی ذات سے اٹھ گئے تو سکون و چین کی جو قیفیت آپ وہاں پہ محسوس کرتے ہیں وہ کئی اور نہیں ہے یہ دیکھیں کہ وہ اللہ کا سب سے بڑا گھر ظاہر ہے اگر ادھر سکینت نہیں ہوگی تو اور کہاں ہوگی لیکن یہ سکینت آپ باقی مساجد میں بھی محسوس کرتے ہیں اور وہ اس لیے ہے کیونکہ وہاں پہ بھی اللہ کی عبادت ہوتی ہے جہاں پہ ذکر ہوگا اللہ کا وہاں پہ سکون ہوگا اور جہاں پہ سب سے زیادہ ذکر ہوگا کیا وہاں پہ سکون نہیں ہوگا وہاں پہ سکون اور اتمنان سب سے زیادہ ہوگا سبحان اللہ اور میں تو جب بھی جاتی ہوں میں یہ چاہتی ہوں کہ وہیں رہ جاؤں میں مجھے کو یہ نہ بولے کہ تم نے اس دن واپس جانا ہے واپسی کی فلائٹ ہے میں غم زدہ ہو جاتی ہوں یہ سن کے ابھی ہم واپس جائیں پھر میں سوچتی ہوں کہ یہاں پہ جو مقامی لوگ ہیں ایک دن تو انہوں نے بھی اس گھر کو چھوڑ کے چلے جانا ہے یہ اللہ کا عرضی گھر ہے پرماننٹ تو ہے نہیں پھر میں یہ سوچتی ہوں کہ اللہ کے اس گھر میں اگر اتنا سکون ہے کیونکہ اللہ کا ذکر یہاں پہ ہوتا ہے تو اللہ کے پاس کتنا سکون ہوگا پھر دعا کرنے چاہئے اللہ ہم نسأل جنت الفردوس ونعاود بکا من النار یا اللہ ہمیں جہنم سے بچا کے جنت میں اپنا ساتھ نصیب کر ہمیں یہ سکون چین ہمیشہ کے لیے لینا ہم چاہتے ہیں میں کبھی ڈیپریس نہ ہوں ہم تیرے پاس سکون کے ساتھ رہیں ہمیں وہ جنت کا وارث بنا دے جس میں سکون ہے اتمنان ہے غم نہیں ہے پریشانی نہیں ہے بیماری نہیں ہے آمین فما آمین